جلسے میں خطاب جس میں ان کا کہنا تھا کہ جو ہماری فورن پالیسی ہے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں مہینوں سے پتا ہے کہ سازش ہو رہی ہے قاتل اور مقتول اکھٹے ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ آج الفقار علی بھٹو والا ٹائم نہیں وقت بدل چکا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں اب یہ وقت ہے اٹھ کھڑے ہونے کا انہوں نے کہا کہ اسی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے دوستی کریں گے لیکن غلامی نہیں کریں گے ان کا کہنا ہے کہ باہر کے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے زیادہ تر انجانے میں کچھ جانبوچ کر ہمارے خلاف ہیں انہیں پتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ کن کن جگوں سے ہم پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں لکھ کر دھمکی دی گئی ہے ہم ملکی مفات پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے میں الزام نہیں لگا رہا ہوں یہ جو میرے پاس خط ہے یہ ثبوت ہے جو شک کرے گا اس کو آف دی ریکارڈ دعوت دے رہا ہوں اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں ندیم ملک صاحب ہم کو جوائن کر چکے ندیم ملک صاحب وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ وہ ثبوت کے ساتھ بات کر رہے ہیں خط بھی انہوں نے لہرایا اس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا انہوں نے کہا کچھ لوگ انجانے میں پیسے لے کر کام کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ سازش کا حصہ ہے دیکھیں کہ پرائم منسٹر بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں اور مجھے یہ معاملہ کچھ تاریخ کی طرف دے جاتا ہے کسی زمانے میں ظرفکار علی پیٹو نے راول پینڈی میں امریکن سینٹر کے بعد ایک ایسا ہی خط دہ رہا کہ اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ کا نام لے کر بولا تھا وینس اس کے نام میں آتا تھا کہ یہ خط امریکی وزیر خارجہ کا ہے اور اس نے مجھے دھمکن لگائی ہے اور میں یہ کروں گا اور اس وقتیشو یہ چل رہا تھا کہ پاکستان نیوکلئر ریاکٹر فرانس سے خرید رہا تھا اور امریکہ زور لگا رہا تھا کہ پاکستان وہ نیوکلئر ریاکٹر نہ خرید سکے پرائم منسٹر نے اس کو رجیم چینج کا نام لیا اور رجیم چینج کے حوالے سے انہوں نے فارن فنڈنگ کا بھی ذکر کیا پھر پاکستان کے اندر موجود کریکٹر کا بھی ذکر کیا اور بڑا ایک انٹرسٹنگ ویگ انہوں نے ریفرنس دیا کہ نواز شریف کی اور فضل الرحمن کی اس وقت کی پارٹیاں جن کے ساتھ شامل تھیں زرداری اور ان کا بیٹا ظلفکار علی بٹو کے قاتلوں کے ساتھ جا کے بیٹھے ہیں یہ ریفرنس کا تھوڑا سا ہمیں کانٹیکس دیکھنا پڑے گا پی این اے کی تحریک جل رہی تھی پی این اے کی تحریک کے وقت نواز شریف سیاست میں نہیں جائے جنرل زیاہ ان کو پولٹیکس میں لے کر رہے تھے اور جنرل جلانی نے ان کو پنجاب حکومت میں شامل کروایا تھا آغاز نواز شریف کا جنرل زیاہ کے دور میں ہوا تھا اور یہ ریفرنس جنرل زیاہ کی طرف تھا جنرل زیاہ نے ان کو ہینگ کیا تھا پھانسی دی تھی ظلفکار علی بٹو کو تو انہوں نے دو چیزوں کو اپس میں جوڑا ہے ایک میسج دیا ہے کسی طرف جن کو وہ نیوٹرل کہتے ہیں اور ایک انہوں نے وہ امریکہ والا وہ جو بٹو کا طریقہ کار تھا اس کاٹ کو دوبارہ استعمال کیا خط جیب سے نکالایا اور لہرایا بٹو نے بلکل ایسے ہی میں کچھ جنرلیس کو جانتا ہوں جو راول پینڈی میں اس ایونٹ کو کوریشی صاحب ان کا نام ہے میں ابھی پورا نام ان کا ذہن میں آئے گا بہرحال انہوں نے نام نہیں لیا ندیم صاحب انہوں نے اس طرح سے نام کوئی نہیں لیا وہیں پر یہ روک گئے خط نہیں کالا لہرایا کہ میرے پاس ہے ثبوت تو اب میں کوشش کروں گا کہ ان سے درخواست کروں کہ مجھے پڑھنے کا موقع دیں تاکہ پڑھا چلے اس کے اندر ہے کیا وہ تو ٹھیک ہو گیا چلیے میں بھی انتظار کروں گی آپ اس میں کیا اس سلسلے میں ہمیں مزید بتا پائے اب مجھے یہ بتائیے کہ ندیم صاحب کچھ حصہ ایسا تھا وزیراعظم کی تقریر کا جو انہوں نے بلکل ایکسٹرم پور بولا کچھ وہ لکھ کر لائے تھے تقریر انہوں نے وہ پڑھی مجموعے طور سے وزیراعظم کی تقریر اور یہاں اکٹھا ہونے والے لوگ یہ جو مجموع پورا یہ اکٹھا تھا آپ اس کو کیسے دیکھنے کیونکہ یہ جلسہ امپورٹنٹ ہے یہ تو پوری حکومت کہہ رہی ہے جب سے انہوں نے اعلان کیا اس کا دیکھیں کہ اس میں صرف ایک دو چیزوں پر سرپرائز ہوا میں سوچ رہا تھا کہ یہ تارگیٹڈ ہوگا اور میسج جائے گا اپنی حکومت کی آئندہ کی لاحے عمل کیا ہوگا کیونکہ بظاہر تاثر یہ ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس میں ان کی صورتحال ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ان کی صورتحال اچھی نہیں ہے ان کے علاہز ان کا ساتھ چھوڑنے کا کبھی امکان موجود ہے پتہ نہیں چھوڑتے ہیں نہیں لیکن ابھی تاثر یہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے ایسی صورتحال میں میرا خیال تھا کہ یہ تقریر زیادہ ایسی نویت کی ہونی چاہی تھی لیکن انہوں نے اس کے اندر ٹویسٹ ایک ڈال دیا کہ یہ رجیم چینج ہے ایکسٹرنل سازش ہو رہی ہے میری حکومت کرانے کی یہ پچھلے کچھ دنوں سے بیلڈ کر رہے تھے اس کے اوپر کہ رجیم چینج رجیم چینج رجیم چینج کے لیے کوشش ہو رہی ہے مجھے لگا کہ ان کو زیادہ ٹارگٹیز ڈکھنا چاہیے تھا وہ زیادہ بہتر ہوتا جو لوگ آئے ہوئے تھے شروع میں ڈریک کیا اور اس میں ہر وہ چیز گنوائی جو گنوانا چاہتے تھے اس میں اپنی حکومت کے کارنامے بھی بتائے اقتصادی طرقی بھی بتائے ایسا کوگرم بھی گنوائی ہے بہت لمبا کیا فلوٹیکل سپیچ زیادہ ہوتی تو زیادہ اچھا تھا بہت اچھا لگتا کہ وہ جو میسیجنگ جہاں دینا چاہتے تھے ساتھا لفظوں میں دیتے فورن پالیسی کو بیچ میں کچھ پارٹی طرح آنے بھی آئے تھے یہ بھی ہو گیا تھا ندیم صاحب فلیس ساتھی رہے گا کھران ناز ہمارے ساتھ ہیں جلسہ گاہ میں موجود ہیں ان کی طرف چلتے ہیں کھران ناز وزیراعظم